ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات بات کی بات ہوئی صدر محمود عباس سے جو پلسطین کے صدر ہیں اور ان سے انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ جروشلم سب کا ہے تمام مقادے پر فکر کے لیے تمام مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے جروشلم جو ہے وہ پورا من ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے وہ مستقبل میں جاری رہے گی بات لیکن جب انہوں نے اسرائیلی صدر اسرائیلی وزیر آزم نیتنیاو کے ساتھ بات کی بنجمن نیتنیاو سے تو اس کے اندر بڑا تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ مضمت کی گئی ان راکٹوں کی جو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اسرائیل کا اور اسرائیل کی حمایت کی گئی کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے وہ دفاع نہیں کر رہا وہ حملہ کر رہا ہے دنیا کا وہ میڈیا اور دنیا کے وہ انسانیت کی علم بردار اور دنیا کے فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والے تمام لوگ آج ان سب کی زبانے بند ہیں کوئی بات نہیں کر رہا کوئی اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا لگ بگ 68 لاکھ کی عبادی ہے اسرائیل کے اندر یہودیوں کی اور مسلمانوں کی کوئی 800 کروڑ کی عبادی ہے پوری دنیا میں لیکن وہ دنیا کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہیں دنیا بھر کا میڈیا ایسا دکھا رہا ہے کہ جیسے فلسطینی اور حماس یا حضب اللہ کے لوگ ظالم ہیں جبکہ دوسری جانب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت مظلوم ہے اور وہ اس وقت دیشتگردی کا شکار ہے اور وہ اپنے حق کو استعمال کرتا ہوا جواب دے رہا ہے بھارت کو بڑی شرمندگی ہوئی وہ میں تذکرہ ضرور کروں گا اس لیے کہ بھارت نے بقاعدہ ایک ہیش ٹیک کے ساتھ اسرائیل کی حمایت کے اندر وی سٹینڈ ویڈ اسرائیل انہوں نے یہ ہیش ٹیک چلایا تھا پورے بھارت کے اندر اس کی کمپین کی بی جے پی نے خاص طور پر بہت زیادہ کی لیکن جب بینجمن نیتن یاؤ نے شکریہ ادا کیا دنیا کے ان ملکوں کا جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی اسرائیل کی تو پچیس ملکوں کا شکریہ ادا کیا بھارت کا نہیں کیا بھارت کو کر دیا انہوں نے فارق تو بھارت میں دوبارہ ٹرینڈ چلا کہ جناب ہمارا تو اپنے نامی نہیں لیا ہم بھی ہیں آپ کے قدردانوں میں ہم نے بھی آپ کی حمایت کی ہے تو اس پہ اسرائیلیوں نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے بھارتی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کی لہذا یہ بڑا کلیر ہے کہ بھارت نے ایک دوبارہ پھر پڑائے معاملے میں جو ہے وہ ٹانگ ارا کے اپنی اچھی طرح بیستی کروالی ہے پاکستان کا موقف بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے لیکن پاکستان کیا اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا ترکی اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے ان کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج الکدس کے لیے اور ہمارے فوجی جروشلم جائیں گے الکدس جائیں گے مسجد اقصہ تک ہمارے فوجی جائیں گے وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں ایران جو ہے وہ درپردہ سپورٹ تو کرتا ہے اور کھل کے بھی کرتا ہے بعض اوقات لیکن کیا اکیلہ ایران اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑے گا اور عرب ممالک کا جو رویہ ہے یعنی اس وقت مختلف اخبارات کی ریپورٹس کے مطابق جب امریکنز نے اسرائیل کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ان کو مدد پہنچانے کی سوچی اور ٹھانی کے مچنے کے حسطہ کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں ہماری فوجیں ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنے تیارے کہاں پہ اتارے امریکنز نے اپنے تیارے اتارے ہیں سعودی عرب کی سرزمین پہ ان کے ہوائی اٹھوں پہ تو پھر اس سعودی عرب سے اب آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے ایک عملی طور پہ اسی جنگ میں حصہ لے گا یہاں امریکی تیارے اس لیے اترے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے بھیس سال پہلے جب سعودی عرب اپنے تیارے لے کر چلا گیا تھا تبوک ائر بیس کے اوپر جو بلکل اسرائیل کے قریب ہے تو فوری طور پہ امریکہ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا جو ان کے قریب تھی اوپر جہاں غزبہ تبوک بھی آپ نے سنا ہوگا جو ان کے قریب تھی اسرائیلیوں کے تو وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گئے تو یہ معاملات جو ہیں وہ اس نہیٹ پہ پہنچے ہیں دو دن کا فیول رہ گیا پلسطین میں غزہ میں اور وہاں کی جو آثورٹیز ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فیول ختم ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی ہم پینے کا پانی نہیں دے سکیں گے لوگوں کو اسپطالوں کے اندر علاج موالجی کی سہولتیں ختم ہو جائیں گی آپریشن تھیٹرز رکھ جائیں گے ایک طرف راکٹس ہیں جن میں سے اکثر اسرائیل ڈیٹیک کر لیتا ہے کوئی کا دکہ نکلتے ہیں اور جا کے ہٹ کرتے ہیں اور ایک طرف دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں جو فلسطینیوں کو کچل کے رکھ رہے ہیں امہ کیا کر پائے گی یا کچھ کر سکتی ہے یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مرسان موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب اپنے ملک کے اندر ملک ریاض سے قبضہ نہیں شروع سکتا وہ ملک اسرائیل سے قبضہ شروع آئے گا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال تو یہ صحیح پوچھ رہے ہیں امران صاحب میں ارز کرنے لگوں گزارش یہ ہے باتیں تو شاید میں بھی بہت زیادہ جذباتی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں بلکہ یقینی بات ہے بینگیں مسلمان میرے پاس اور آستہ کوئی نہیں ہے کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ادھر ظلم بربیت کی جو داستہ اسرائیل بنا رہا ہے وہ نمازی مقینہ ہے ہم مقبودہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے میرے بھائی نہار آشمی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ نائنٹی سکچی نائن انیس سو تھیتر میں ہماری فوجے گئی تھی اس وقت ہمارے حکمرانوں کے پیسے باہر نہیں تھے اس وقت آپ کا ملک اتنا دیوالیا نہیں تھا اب جب میرا انٹرسٹ باہر انبو کھر بربے کی پراپرٹی ہوگا اور نحال صاحب نے ٹھیک کہا تو ان کے مفاتش بگر کیسے جنگیا ازادی بھی مجھے محدود سی ملے گی جو طاقتوں نے کو اچھی لگے ہاں ٹھیک ہے تو ہم وہ نہ ہی آپ کا یو اے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے آج اوائی سی میں بھی جو کمزور موقف انہوں نے اپنایا ہے کیا یہ ایمان کی مضبوطی ہے کیا یہ اللہ پہ یقین ہے اور کوئی بھی ملک میں بتا دوں ادھر خوجیں نہیں بھیجے گا ہم بکھر چکے ہیں تعداد میں بظاہر ہم اگر نمبر دیکھیں تو شاید ریڈ عرب مسلمان ہیں ہم مسائل بہت بڑے ہوں گے تعداد بہت بڑی ہوگی بہت بڑی ہوگی لیکن تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں ہمیں نہ کسی نے ایک ہونے دیا نہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ یہ امریکہ ایک اسل خطے کا بدماش ہے وہ اسرائیل کے پیچھے ہے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہر کچھ عرصے بات کرتا ہے پھر زندن آتا پھر رہا ہے یہی ہوگا جب امریکہ چاہے گا رکھ جائے گا ہم جلوس نکالیں گے جمعہ کو دس منٹ ہموچ رہ جائیں گے چار ٹویٹ کر دیں گے پانچ وہ شور ڈال دیں گے اور ادھر ظلم و ستم زارے رہے گا ادھر ان بچیوں سے پوچھو لائٹ ادھر نہیں اب کھانے پینے کی اشیاء ٹوٹل ختم ہو گئی ہے بھوٹ سے وہ بلک کے مر رہے ہیں بیمار اور مردے ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں تندروس تے ایک جگہ جائے ایک ماہیں ایک گھر میں کمرے میں سو رہی ہیں کہ تاکہ شہید کٹے ہوں ہم نے کہا ان کی یار بس اللہ رحم کرے محترمہ سے جنرل صاحب سے اور واقعی سے پوچھیں ہم گفتگو کریں گے لیکن املا میں نے تو بتایا ہے پانچ اگست انی اٹھویس سو انیس سے مقبوضہ کشمیر میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا اور ہم نے پریکٹیکل ہی کیا کیا ٹویٹ ہم نے بڑے جذباتی کی ہوں گے میں نہیں چھوڑوں گا فلان ہی کروں گا کشمیر بنے گا پاکستان میری شارعہ ہے یہ ساری چیزیں میں نے بچپن سے سنی ہیں لیکن مجھے بتا دیں فلسطین تو بہت دور ہے نا مقبوضہ کشمیر کا کیا اتنا سا ایریہ ہے آپ کے میں بھی لوگ دیکھ رہا تھا سارے ہی مسلمان ہیں لیکن سب بکھرے ہوئے ہیں اور جب آپ کی جہداتیں آپ کا پیسہ امریکہ یورپ سارا ہو تو آپ باغلہ ان کے ساتھ حراب کریں میں ایک تصویر دکھاتا یہ ساتھ ساتھ دیکھیں آپ تصویر گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائز آپ کو بتا دیں یہ پاکستانی انکر بات کر رہا تھا نتنی آہو کے ایک ٹویٹ کے بارے میں جس ٹویٹ کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس ٹویٹ میں نتنی آہو نے دنیا کے کئی دیسوں کو تھینکیو بولا جن جن نے اسرائیل کا سمرتن کیا لیکن بھارت کا سمرتن مدلہ بھارت کو تھینکیو نہیں بولا کیونکہ بھارت نے بھی اسرائیل کا جبرجس سمرتن کیا تھا بھارت کے لوگوں نے بھارت کی سرکار نے نہیں یہ بات میں آپ کو اس پسٹ طور پر کہنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے بھی ایک لوجیکل ریزن ہے کیونکہ بھارت کا آپ کو پتا ویسے بھی دو دیسوں کے ساتھ لفڑا چل رہا ہے پیو کے پاکستان کے پاس کبجے میں ہیں اور اکسائی چین چین کے پاس ہیں تو بھارت اس طریقے کے مطلب کیسز میں اسرائیل کا سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اسرائیل نے کئی حصے میں کبجہ کیا ہوا ہے اور اس کا بھی کیس یون میں چل رہا ہے تو اسرائیل کا کھل کر بھارت سمرتن نہیں کر سکتا ہے دوسری بات بھارت کے بہت سارے لوگ عرب دیسوں میں کام کرتے ہیں عرب دیسوں میں بھارت کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور عرب دیس کھل کر اسرائیل کا بیروت تو کر نہیں رہے ہیں لیکن کھل کر سمرتن بھی نہیں کر رہے ہیں اور بھارت عرب دیسوں سے دسمنی نہیں لینا چاہے گا کیونکہ بھارت عرب دیسوں کے بہت پارٹنرشپ ہے عرب دیسوں کا بہت سارا بھارت میں انویسٹمنٹ ہے اور اس طریقے کی چیزیں ہم کبھی نہیں کر سکتے کھل کر حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے جن بھاونہ یہ ہے جن بھاونہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو گائیز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میڈیا کے لوگ بے بکوف ہیں وہ انٹرنلی بھارت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اس طریقے کی اگر پاکستان کے میڈیا ڈسکس کر کے پاکستان کا لوگ یہ سوچتے کہ بھارت کا اسرائیل نے ایسا ورثن کا تھینکیو نہیں بولا ہے تو بہت بڑے بے بکوف ہیں یہ آپ کو بھی بتا دوں کہ اسرائیل ایک ایسا دیس ہے جو بھارت کو ہمیشہ کٹھن سمجھ میں مدد دیتا رہا ہے جب کارگل میں وار ہوئی تھی تو اسرائیل نے ویپن دیئے تھے ہمیں آٹومیٹک والے بہت مطلب جو اس ٹائم کے بہت ایڈوانس ویپن تھے پوکران میں جب پرماڑو بھارت نے پرماڑو بم بنایا تھا اس ٹائم پہ بھارت کا ساتھ دیا تھا اسرائیل نے اور ایسے کئی کٹھن بکت میں بھارت کا اسرائیل نے ساتھ دیا ہے اور بہت سارے اب ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے بھارت کے ساتھ اسرائیل ٹھیک ہے تو پاکستانی تو بے بکوف ہیں اس چیز کو بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت کا جھنڈا نہیں لگایا اور بھارت کے بھکت پاگل کرتے ہوئے سمرتن کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو اس چیز کا بھی خوش ہونے کا موقع دے دو بھارت میں بھی بہت سارے مسلم لوگ خوش ہو رہے ہیں دیکھ لو بھکتوں کے پاپا نے اسرائیل کا سمرتن نہیں کیا تو بھئیہ انہوں نے پیلا اچھا ہے ان کو ہمیں اسی میں خوشی ہے گائز یہ پیلا پیلی یہ سب تو ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہے کسی بھی لوگوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ پرتھا آج کی نہیں ہے جس کے پاس پاور رہتی ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے دنیا اس کا کچھ نہیں کر سکتی جیسا کہ اسرائیل کے کیس میں ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے اسرائیل جس کو لے کر یہ سب ناٹک ہو رہا ہے آلاسکا مسجد جہاں تھی وہاں اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ یہاں پر ان کا پویتر مندر تھا جسے اکٹو مین ایمپائر یعنی مسلموں کی جو سمراج جتہ اس نے توڑا اس کے بعد پھر ان پر کافی جرم ہوئے تو یہ چیزیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جس دیس میں مسلم انویڈرز گئے ہیں انہوں نے اس دیس کے پویترستانوں کو توڑ کر اپنی پویترستان بنائے ہیں حال ہی میں آپ نے دیکھا ٹرکی میں رومائن ایمپائر کے ٹائم کی ایک چرس تھی جسے مطلب پھر سے مسجد میں کنبٹ کر دیا گیا ہے تو اس طریقے کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں اب دوسرا کرے تو آپ کو تڑف ہوگی اس طریقے کی چیزیں تو ہوگی اب جیسے کہ آپ دیکھو ٹرکی بہت اڑ رہا تھا لیکن اسرائیل کے خلاف جاؤں اٹیک کرو پاکستان کی آرمی بھی بہت پاکستانی بول رہا تھا ہماری یہ آرمی یہ وہ فلانہ ٹھکانہ ایران بھی بول رہا تھا جاؤ اٹیک کرو مل کر بناو اسرائیل کے خلاف پہنچ لیکن کسی کی بھی دم نہیں پڑ رہی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ایک بار ان سے ہار کر نہ کٹوالیں گے تین تین دیس جو ہیں تو پھر دنیا میں پھر مسلم امہ اور یہ اور وہ سب پھلانہ ٹھکانہ کی ہوا نکل جائے گی تو گئی سے ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس ملے کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں